جیون میں موقع تو سبھی کو ملتے ہیں لیکن سفلتا کیول کڑی محنت والوں کو ہی پرابت ہوتی ہے پڑھائی وہ پڑھاؤ ہے جو آپ کو اچھائیوں تک لے ہی جائے گا بس پڑھائی مت روکنا وقت سے لڑکر جو نصیب بدل دے انسان وہی جو اپنی تقدیر بدل دے کل کیا ہوگا کبھی مت سوچو کیا پتہ کل وقت اپنی خود اپنی تصویر بدل دے جب سو رہے ہوں گے سب تب بھی تجھ کو جاگ کر پڑھنا ہی ہوگا بڑا سپنا تو نے دیکھا ہے تو اسے پورا کرنے کے لیے دن رات خود سے لڑنا ہی ہوگا سفلتا کے لیے تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں بھگوان کا ساتھ ماں باپ کا سیرواد اور خود پر بھروسہ اپنے لکچ میں سفل ہونے کے لیے آپ میں اپنے لکچ کے پرتی ایک ماتر سمرپت بھاؤ ہونا چاہیے جب تک ہم سمیہ کا پربندن نہیں کر سکتے تب تک ہم کچھ نہیں سمحال سکتے سمیہ آپ کے جیون کا سب سے ملوان سکھا ہے آپ اور آپ اکیلے یا نردھارت کریں گے کہ اس سکھے کو کیسے خرچ کیا جائے گا سابدھان رہیں آپ ان لوگوں کو اسے آپ کے لیے خرچ نہیں کرنے دیں گے کل کیا کرنا ہے یا آج ہی ڈیسائٹ کر لیجئے اور اس کا پالن کیجئے آپ کو سفل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا سچے محبت کیجئے کتابوں سے آپ کی جیت نشجت ہوگی کیونکہ سچے محبت کی جیت نشجت ہوتی ہے جو سپنے دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں وہ پوری دنیا جیت سکتے ہیں ہمت مت کھونا ابھی بہت آگے جانا ہے جنہوں نے کہا تھا تیرے بس کا نہیں ان کو بھی کر کے دکھانا ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس حالات میں جی رہے ہیں آپ کو خود ہی اپنے حالات بدلنے ہوں گے جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوگا ان کے پیچھے ایک دن کافلہ ہوتا ہے جیون کو آسان نہیں بلکہ خود کو مجبوط بنانا پڑتا ہے اور اتم سمیں کا کبھی صحیح سمیں نہیں آتا بلکہ ہر سمیں کو اتم سمیں بنانا پڑتا ہے نہ کبھی بھاگیں نہ ہی کبھی رکیں بس ہمیسہ چلتے رہیں یہی ایک بدیارتی کی سپلتا کا مول منتر ہے جو پڑھائی آج تمہیں درد لگ رہی ہے اگر اس درد کو جھیلتے رہے تو کل یہ درد تمہاری سب سے بڑی طاقت بن جائے گی جب بھی پڑھائی کرنے بیٹھیں یہ سوچیں کہ آج آخری بار پڑھ رہا ہوں کل میرا ایک جام ہے یقیناً اس سوچ کے ساتھ کی گئی تیاری ایک الگ لیول کی ہوگی اور آپ بڑے سے بڑے ایک جام آسانی سے پاس کر لیں گے پڑھنا آسان نہیں لیکن اور آسان کام کرنے والے کے حق میں بس بنجر جمین ہے آسمان نہیں ہے رکھ حوصلہ وہ منجر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کے سمندر بھی آئے گا تھک کرنا بیٹھ منجل کے مسافر منجل بھی ملے گی اور ملنے کا مجھا بھی آئے گا سنگھرس میں آدمی اکیلا ہوتا ہے سفلتا میں دنیا اس کے ساتھ ہوتی ہے جس جس پر یہ جگہ ہستا ہے وہ ایک دن اتحاس رشتا ہے You were born to win but to be a winner you must plan to win prepare to win and expect to win یاد رکھنا جس بھی لکچ کو اپنا لگتار آپ اپنے دماغ میں رکھتے ہیں اسے آپ ضرور پا لیتے ہیں جان لگا دو ہر کام میں دیکھا جائے گا جو ہوگا انجام میں سکسس is nothing but more than a few simple disciplines practiced every day ایک اچھے پستک ہزار دوستوں کے برابر ہوتی ہے جبکہ ایک اچھا دوست ایک لیبریری کے برابر ہوتا ہے کام ایسا کرو کہ ایک پہچان بن جائے ہر قدم ایسا چلو کہ نسان بن جائے یہاں جندگی تو ہر کوئی کاٹ لیتا ہے جندگی جیو اس قدر کی مثال بن جائے جو محنت پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ قسمت کی بات کبھی نہیں کرتے جندگی کی اٹھا پٹک کے بیچ بھی چہرے پہ ہسی اور باتوں میں مٹھاس رکھا کرو یارو کیونکہ انسان تو کیا چیٹیاں بھی وہاں نہیں آتی جس گھر میں مٹھاس نہ ہو صبح لگتا ہے شام کو پڑھوں گا شام کو لگتا ہے رات کو پڑھوں گا اور پھر رات کو تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد نیند آنے لگتی ہے اور اسی طرح پورا دن بیکار ہو جاتا ہے ابھی کیول دن برباد ہو رہا ہے کچھ سال کے بعد اسی عادت کی وجہ سے آپ کا جیون برباد ہو جائے گا سمجھ رہتے عادت میں صدار کیجئے نہیں تو دیر ہو جائے گی یدی آپ دھیمانی سے اپیوک کرتے ہیں تو سمجھ آپ کا ایک ماتر سچا مطر ہے جو آپ کو سفلتا کے سکھر پر پہنچا سکتا ہے سوچنے سمجھنے کے لئے ایک وقت نردارت کر لو باقی سمجھنے پر پورن روپ سے کام پر دھیان رکھیں یہ سمجھنے بہت ہی عجیب ہوتا ہے آپ اسے جتنا برباد کریں گے یہ بھی آپ کو اتنا ہی برباد کرے گا سمجھنے نکلنے پر صرف اور صرف پچتاوا رہے گا آپ اپنے منٹوں کا دھیان رکھیں اور آپ کے گھنٹے اپنا خیال خود رکھ لیں گے کئی جیت باقی ہے کئی ہار باقی ہے ابھی تو جندگی کا سار باقی ہے یہاں سے چلے ہیں نئی منجل کے لئے یا تو ایک پنہ تھا ابھی تو پوری کتاب باقی ہے ہمارے پاس سمجھ کی سب سے جیزا کمی ہوتی ہے پر اسی کا ہم سب سے جیزا دروپیوگ کرتے ہیں اگر آخری منٹ کی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی تو بہت ساری چیزیں دنیا میں کبھی ہو نہیں پاتی خیال 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 ترژ لائن shooter تو بہت ساری چیزیں ت کے یاد منر longی پاس تے چیزیں بہت ساریه چیزیں چیزیں کبھی ہوتی خوبی همکم کبھی ہو